عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَا نَوْعَانِ مُتَّصِلٌ وَهُوَا الْأَصْلِ وَمُنْفَصِلْ وَهُوَا مَا لَا يَسِقْءُ اِسْتِخْرَاجُهُ مِنَ السَّدْبِ ماں قبل میں استثناء کی بحث کو ذکر فرمایا اب یہاں سے مسننف اس کی دو قسمیں ذکر فرماتے ہیں یعنی جس پر لفظ استثناء کا اطلاف کیا جاتا ہے اب چاہے تو وہ اطلاق کیا جانا حقیقتا ہو یا مجازا اس کی دو قسمیں ہیں کیا متصل اور منفصل متصل یہ استثناء میں اصل ہے یعنی حقیقت میں استثناء وہی ہے جو استثناء متصل ہو بات سمائے گا نہیں اس لیے کہ حرف استثناء یہ وضع کیا گیا ہے اس بات کے لیے کہ ماں بعد کو ماں قبل سے خارج کر دے ماں بعد کو ماں قبل سے خارج کر دے اور یہ متحقق ہوتا ہے اسی استثناء میں جو متصل ہو بات سمائے گا نہیں اور دوسری قسم منفصل کیا منفصل منفصل وہ ہے کہ جس کا نکالنا صحیح نہ ہو صدر کلام سے صدر کلام سے نکالنا صحیح نہ ہو وہی طور کہ وہ خلاف جنس سے ہو اب اگر وہ ماں قبل کی اور صدر کلام کی جنس کے خلاف ہوگا تو وہ استثناء صحیح نہیں ہوگا اور اس استثناء منفصل کو نحوی حضرات کے نزدیس مستثناء منقطع کہتے ہیں ہے نا متصل اور منقطع دو قسموں میں پڑھیں گی تو یہی ہے منفصل ہی جس کو نحوی حضرات کے عرف میں منقطع کہتے ہیں بات سمائے گا نہیں اب یہ چونکہ حقیقت میں مستثناء نہیں ہوتا ہے محض اس پر استثناء کا اطلاق کیا جاتا ہے مجازن حقیقت میں نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ مجازن اس کو استثناء کہا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس پر حرف استثناء داخل ہے اس پر حرف استثناء داخل ہے اس وجہ سے اس کو مستثناء کہا جاتا ہے ورنہ تو حقیقت میں یہ کلام مستقل ہوتا ہے کیا نا کیونکہ یہ خلاف جنس سے ہے اور جب خلاف جنس سے ہے تو استثناء نہیں ہوسکتا بلکہ حقیقت میں یہ کلام مستقل ہوتا ہے البتہ حرف استثناء کے دخول کی بنیاد پر اس کو مستثناء کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اشارت فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا عَبَّ الْعَالَمِينَ تو دیکھو بیٹھا إِلَّا عَبَّ الْعَالَمِينَ یہ جو استثناء ہے یہ حقیقت میں نیا کلام ہے مستقل کلام ہے اللہ رب العزت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قول کی حکایت کی جو آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا جو اپنے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو پوجہ کرتے ہو بتوں کی یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں ہاں رب العالمین میرا دشمن نہیں ہے بات سمجھنی کہ وہ میرا دشمن نہیں ہے تو اللہ رب العزت کیونکہ ما قبل میں جو ذکر کیا بتوں کا اسنام کا اس میں شامل نہیں ہے اس لئے اللہ رب العالمین یہ ابتدائی کلام ہوگا کلام مستقل ہوگا ما قبل سے متعلق نہیں ہوگا ہاں اس میں ایک احتمال یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ آپ کی جو قوم کے لوگ تھے جو بتوں کی پوجہ کرتے تھے وہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہوں اور بتوں کی پوجہ بھی کرتے ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوں اور ساتھ میں ان بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہوں اللہ کے شریک ٹھہراتے ہوں تو اب یہ صورت میں معنی یہ ہوگا وہ توان جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں البتہ تم اللہ رب العزت کی بھی عبادت کرتے ہو وہ میرا دشمن نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں یہ استثناء جو ہوگا یہ متصل ہوگا منقطع نہیں ہوگا باز میکن دونوں احتمال اس میں مراد ہو سکتے ہیں وَهُوَا نُوْعَان اور وہ دو قسمیں ہیں متصل وَهُوَا الْأَسْل استثناء متصل اور یہی اصل ہے حقیقت یہی ہے وَمُنفَصِل وَهُوَا مَالَا يَسِحُ اسْتِخْرَاجُهُ مِنَ السَّدْرِ وَمُنفَصِل وہ ہے جس کا نکالنا صحیح نہ ہو صدر کلام سے بین یکون علی خلاف جنسی ماں سبق بیئی طور کہ وہ ماں قبل کی جنس کے خلاف وَهَادَا يُسَمَّا مُنْقَطِعًا فِي عُرْفِ النُّحَات اور اسی کا نام منقطع رکھا جاتا عُرْفِ نُّحَات میں وَإِطْلَاقُ الْإِسْتِسْنَا عَلَيْهِ مَجَاز اور اس پر استثناء کا اطلاق کرنا یہ مجازن ہے لِوَجُودِ حَرْفِ الْإِسْتِسْنَا حرف استثناء کے باہ جانے کی اوجاز وَلَاكِنْ فَالْحَقِيْكَةِ کَلَامُ مُسْتَقِل لیکن حقیقت میں یہ مستثناء منفصل جو ہوتا ہے یہ کلامیں مستقل ہوتا ہے وَهَادَا مَعْنَا قَوْلِ اور یہی معنی اس قول کا جو مصنف کا ہے مطن میں فَاجَعَلَمُ بَتَّدِيَا تو اس کو ابتدائی کلام منایا قَالَ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ اللِّ إِلَّا رَبَ الْعَالَمِينَ حکایتاً عن قول ابراہیم حضرت ابراہیم کا جو قوم اپنی قوم سے قول تھا اس کی حکایت کرتے ہوئے اس کو بیان کرتے ہوئے معنی ہے اَنَّا حَذِ الْعَسْنَامُ کہ یہ بُتْ اللَّتِي تَعْبُدُونَ هَا جن کے تم عبادت کرتے ہو اَنَّهُمْ عَدُوُّ اللِّ إِلَّا رَبَ الْعَالَمِينَ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رَبُّ الْعَالَمِينَ اَنَّا لَكِنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَدُوُّ اللِّ یعنی لیکن رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ میرا دشمن نہیں ہے فَإِنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي الْأَسْنَامُ کہ بے شک وہ داخل نہیں ہے اَسْنَامُ فَيَكُونُ قَلَامًا مُبْتَدِيَا تو یہ عبت ادائی مستقل کلام وَيَا هَتَمِلُوا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ عَبَدُ اللَّهَ مَعَلَى السَّنَامِ اور یہ بھی اعتمال ہے کہ قوم کے لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی بتوں کے ساتھ وَالْمَعْنَا وَمَعْنَا يَهُمْ فَإِنَّا كُلَّ مَا عَبَدْتُمُوهُ عَدُوُّ اللِّ إِلَّا رَبَ الْعَالَمِينَ کہ وہ سا جن کو تم پوجتے ہو مسم میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کی فَيَكُونُ مُتَّذِلَ تو اب یہ استثناء جو ہوگا مُتَّذِل ہوگا مُتَّذِل ہوگا مُتَّذِل ہوگا مُتَّذِل نہیں ہوگا حَاقَ ذَاقِير ایسے ہی کہا گیا وَالْاستِثْناءُ مَتَعَقَّبَ كَلِمَاتٌ مَعْطُوفَ بَعْضُهَا لَا بَعْضُ اب یہاں سے بیٹا ایک بات اور ذکر کرتے ہیں ذرا 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 رکھنا یہ کہتے ہیں کہ اگر استثناء چند کلمات کے بعد ہو جو ایک دوسرے پر معطوف ہیں چند کلمات ہیں ایک دوسرے پر معطوف ہیں اور ان چند معطوفات کے بعد میں استثناء ہے مثلا کسی نے کہا لِزَيْدٍ عَلَيَّا أَلْفٌ وَلِعَمْرٍ عَلِيَّا أَلْفٌ وَلِخَالِدٍ عَلِيَّا أَلْفٌ اِلَّا مِن اب بیٹا دیکھو یہ چند کلمات چند جملے ہیں جو ایک دوسرے پر معطوف ہیں اور ان کے بعد میں استثناء ہے ان کے بعد میں اللہ میعت کے ذریعے استثناء ہے تو اگر استثناء چند کلمات جو ایک دوسرے پر معطوف ہیں ان کے بعد ہو تو جو استثناء ہے یہ تمام جملوں سے متعلق ہوگا امام شافعی کے نزدی جیسے کہ اگر کہا کہ زید کے مجھ پر ایک ہزار ہے عمل کے مجھ پر ایک ہزار ہے خالد کے مجھ پر ایک ہزار ہے اللہ میع تو اب اللہ مئہ جو یہ استثناء ہے یہ تمام سے متعلق ہوگا اور ہر ایک کے الف سے مئت کو کم کیا جائے گا اب سب کے لیے ایک ایک ہزار واجب نہیں ہوں گے بلکہ نو سو نو سو روپے ہر ایک کنیا واجب ہوں گے یہ امام شافعی کا نزدیک ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مئت کا جو استثناء ہے یہ ہر الف سے ہوگا ہر الف سے ہوگا جیسے کہ یہ شرط میں ہوتا ہے جیسے کہ شرط میں کیا کہ اگر کسی کی دو تین چار بیویاں ہیں اور اس نے کہا ہندن تالق وزینب تالق وعمر تالق اند خلط الدار تو یہ جو شرط اس نے بعد میں ذکر کی ہے چند جملوں کے بعد اند خلط الدار تو اب جو اس نے چند بیویوں کا نام لیا ہے نا تو ان بیویوں میں سے ہر ایک کی طلاق معلق ہوگی دخول دار پر دخول دار پر تو جیسے یہ شرط ان تمام جملوں سے متعلق ہے ایسے ہی استثناء بھی ہر ایک سے متعلق ہوگا اور ہر ایک الف سے مئت کی مقدار کو خارج کیا جائے گا کیوں ایسا اس لیے کہ شرط اور استثناء دونوں بیان تغییر ہیں پڑا آپ نے شرط بھی بیان تغییر ہے اور استثناء یہ بھی بیان تغییر ہے اور شرط کا حکم یہ ہے کہ وہ تمام سے متعلق ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ استثناء کا بھی یہی حکم ہو کہ وہ تمام جملوں سے متعلق ہو تاکہ وہ دونوں حکم میں متحد ہو جائیں دونوں حکم میں متحد ہو جائیں اگر ایسا ہو کہ شرط تو تمام جملوں سے متعلق ہو اور استثناء تمام جملوں سے متعلق نہ ہو تو اب دونوں کا حکم متحد نہ رہ سکے گا اس لیے امام شاہ فعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے شرط تمام جملوں سے ماہ قبل کے تمام جلوم سے متعلق ہوتی ہے اور ہر ایک بیوی کے طلاق معلق ہوگی دخول دار پر اسی طریقے سے یہ میعت کا جو استثناء ہے یہ بھی ہر ایک الف سے خارج ہو گا کس کا مذہب ہے امام شاہ فعی البتہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر استثناء چند جملے معطوفہ کے بعد ہو تو صرف اس سے متعلق ہوگا جس سے متصل ہے جیسے کہا لزیدن علیہ الفن ولعمرن علیہ الفن ولبکرن علیہ الفن اللہ مئہ تو اللہ مئت جو استثناء ہے مستثناء جو ہے یہ اس سے متعلق ہوگا جس سے ملا ہوا ہے صرف اسی سے ماہ قبل کے جملوں سے متعلق نہیں ہوگا صرف آخیر والے سے متعلق ہوگا تو اب مئت کی مقدار جو خارج ہوگی وہ آخیر والے سے اس سے پہنے والوں سے نہیں برخلاف شرط کی کہ شرط تمام سے متعلق ہوتی ہے شرط سب سے متعلق ہوتی کیوں اس لیے کہ شرط مبدل ہے کیا شرط مبدل ہے بدلنے والی ہے باز مہین گئی نہیں کیونکہ استثناء کلام کو جمع میں عمل کرنے سے روکتا ہے استثناء جو ہے یہ کلام کو جمع میں عمل کرنے سے روکتا ہے کیا مطلب فالی فلان علیہ الف اللہ میا اس استثناء میں جو الف ہے اس جمع میں عمل کرنے سے روک دیا ہے مکمل میں عمل کرنے سے روک دیا ہے تو مناسب تو یہ ہے کہ یہ درست نہ ہو لیکن ضرورتاً اس کو اس سے متعلق مانا جاتا ہے بتایا تھا کہ یہ غیر متسقل کلام ہوتا ہے اپنے ما قبل سے متصل ہوئے بغیر معانا کا فائدہ نہیں دے سکتا تو اس کے عدم استقلال کی بنیاد پر ضرورتاً یہ اپنے ما قبل سے متعلق ہوگا کس ہوگا ما قبل سے کیسے متعلق ہوگا ضرورتاً اور ضرورت آخیر والے سے اس کو متعلق مان کر پوری ہو جاتی ہے ضرورت جو ہے وہ آخیر والے سے متعلق مان لیا تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی کہ اب اس کا ما قبل سے مل کر آخیر والے جملے سے مل کر کلام مکمل سمجھ میں آگیا معنی سمجھ میں آگیا تو اب جب ضرورت نہ رہی تو اس سے پہلے والے جملوں سے وہ متعلق بھی نہیں ہوگا برخلاف شرط کے اس لیے کہ شرط یہ اصلح حکم میں عمل کرنے سے نہیں روکتی ہے سمجھ لینا فرق بیٹا استثناء اصلح حکم میں عمل کرنے سے روک دیتا ہے جمعہ میں عمل کرنے سے روکتا ہے لیکن شرط جو ہے یہ اصلح حکم کو عمل کرنے سے نہیں روکتی ہے بلکہ اصلح حکم کا ثبوت تو ویسی رہتا ہے کہا اندخلتی دار فانتی تعلق یا انتی تعلیق اندخلتی دار تو اندخلتی دار نے انتی تعلیق کا جو حکم ہے طلاق اس وقوع طلاق کو نہیں روکا ہے بلکہ تنجیز سے تعلیق کے جانب اس کو بدل دیا ہے کہ اگر اندخلتی دار نہ ہوتا تو فرحال طلاق واقع ہو جاتی اب اس حکم کو اس نے بدل دیا ہے تعلیق کی جانب اور استثناء اصل حکم کو روکتا ہے اصل میں حکم کا ثبوت ہی نہیں ہوتا ہے ارے بھائی راسم آئے گے نہیں تو اب یہ متعلق ہوگا ماہ قبل کے تمام سے چونکہ اس میں شرکت پائی جاری ہے عطف کی بنیاد پر شرکت پائی جاری ہے عطف کی بنیاد پر لیکن اس میں ایسا رہنگیں اس میں ضرورت متعلق مانا ہے اور ضرورت آخر والے سے پوری ہو جاتی ہے اس لئے وہ صرف آخر والے سے متعلق رہے گا باسم آگئے فرماتے ہیں والا استثناء متعطاق اور استثناء جب چند معطوف کلام کے بعد واقع ہو بعض والا بعض جو بعض پر معطوف ہو بین یقول بھئی طور کے وہ کہے لِزَيْدٍ عَلِيَّ أَلْفٌ وَلِعَمْلٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلِبَكْرٍ عَلِيَّ أَلْفٌ إِلَّا مِعَا يُنصَرَفُ الَّلْجَمِعِ تو اس استثناء کو پھیرا جائے گا تمام کی جانے یعنی تمام سے متعلق ہوگا کس شرط جیسے کہ شرط امام شافعی کا نزدیک فَيَكُونُ استثناء المِعَة من کل الف من الالوف اندہ شافعی تو امام شافعی کا نزدیک مِعَت کا استثناء علوف میں سے ہر الف سے ہوگا سمجھیں بیٹا کما یقونو مثلو هذا فِي شرط جیسے کہ مثل ہوتا ہے شرط میں بین یقول بھئی طور کے وہ کہیں کہ ہندہ کو طلاق زینب کو طلاق عمراء کو طلاق اندہ خلط الدار جیسے اندہ خلط الدار یہ سب سے متعلق ایسی استثناء بھی فَيَكُونُ طَلَاقُ تو بیویوں میں سے ہر ایک کی طلاق معلق ہوگی دخول دار پر وَهَادَا هُو اس لیے کہ لِأَنَّا كُلَّمْ مِنَ الْاستثناء وَالشَّرْط ٹھیک ہے اس لیے کہ اس لیے کہ استثناء وشرط میں سے ہر ایک بیان تغییل فَيَنْ بَغِئِ اِنْ يَكُونَ حُكُومُهُمَا مُتْحِدَ تو مناسب ہے کہ ان دونوں کا حکم بھی متحد وَإِنْ دَنَا يُنْصَرَفُ الْاستثناءِ الْاَمَا يَلِي اور ہمارے ندیک استثناء کو پھیرا جائے گا اسی کے جانب جس سے متصر ہے ٹھیک ہے بخلاف شرط کے لِأَنَّهُ مُبَدِّل اس لیے کہ شرط مُبَدِّل ہے بدلنے والی ہے لِأَنَّ الْاستثناء يَخُرُجُ الْقَلَامَ مِنْ اَنْ يَكُونَ عَامِرًا فِي الْجَمِعِ اس لیے کہ استثناء لیکن اس کے غیر مستقیل ہونے کی ضرورت کی بنیاد پر يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَ یہ ما قبل سے متعلق ہوتا ہے وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِسَرْفِهِ الْاَخِيرَ اور یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کو آخیر والے سے متعلق کر دینے سے بخلاف شرط کے فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ اَصْلَ الْحُكْمِ اس لیے کہ وہ نہیں نکالتی ہے اصل حکم سے اس بارے میں اصل حکم کو نہیں نکالتی ہے اس بارے میں کہ وہ عامل ہو وَإِنَّمَا يَتَبَدَّلُ بِهِ الْحُكْمُ مِنَ تَنجیزِ اِلَتَعْلِقِ بلکہ وہ بدل دیتی ہے حکم کو تنجیز سے تعلیق نہیں جانے گا فَإِصْلُحُ اَنْ يَكُونَ مُتَعْلِقًا لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ تو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ متعلق ہو ماں قبل کے تمام سے لیوجود شرکت العطف عطف کی شرکت کے پائے جانے کی وجہ سے وَلَكِنْ لَا اَخْفَ عَلَيْا عَلَيْكَ أَنَّهُ عَدَّ الشَّرْط وَلَا اِسْتِسْنَا فِي مَا قَبْل هَذَا مِنْ بِيَانِ تَغْيِيرِ اب یہاں سے بیٹا ایک بات اور یہ بیان کرتے ہیں اعتراض کے طور پر کہ ماں سبق میں تو مصنف نے شرط اور استثنہ کو بیان تغییر سے شمار کیا ہے قاتل بیان تغییر جیسے کہ شرط اور استثنہ باسمگنی اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ شرط تبدیل ہے کہاوں پر بخلاف شرط لِعَنَّهُ مُبَدِّل تو یہاں پر انہوں نے شرط کو بیان تبدیل کہہ دیا ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ شرط بیان تغییر سے بھی ہو اور بیان تبدیل سے بھی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا باسمگنی تو مصنف نے ایسے کیوں کہا کہ وہاں پر بیان تغییر سے مثال ذکر کر دی اور یہاں پر شرط کو یہ کہہ دیا کہ یہ تبدیل سے ہے تو ماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پر جو مقصود ہے وہ والا معنی تبدیل مراد نہیں ہے جو آگا بیان تبدیل کا ذکر آئے گا بلکہ یہاں پر معنی لغوی کے اعتبار سے مراد دیا گیا ہے وَلَاكِنْ لَا اَخْفَ عَلَيْكَ لَكِنْ آبْرِی بَاتْ مَخْفِينَهُ اور یہاں پر شمار کیا شرط کو بیان تبدیل سے فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مقصود کے حاصل ہونے کے بعد کہ امر مراجع ہے وہ معنی لغوی کے اعتبار سے کہ وہ حکم کو اس وقت میں روک دیتا ہے اور وہ معلق ویعتا حکم اس شرط کے پائے جانے پر باز میں آئے گی نہیں بیان تغییر کا بیانی آتا ہے کہ یہ مکمل ہوگا تین بیان کا ذکر ہو گیا کون کون سے بیان تقریر بیانی تفسیر اور بیانی تغییر ٹھیک ہے اب آگے بیانی ضرورت کر دی